بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں آج ہم بات کریں گے فرضی قبریں اور مزار بنانے کے متعلق آج کل ایسا کافی ہو رہا ہے کہ پہلے وہاں کچھ نہیں تھا اب بغیر کسی مردے کو دفن کیے قبر و مزار بنا دیا گیا اور پوچھو تو کہتے ہیں کہ خواب میں بشارت ہوئی ہے فلا میاں صاحب نے خواب میں آ کر بتایا کہ یہاں ہم دفن ہیں ہمارا مزار بناو صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح قبر و مزار بنانا ان پر حاضری دینا فاتحہ پڑھنا عرص کرنا چادر چڑھانا سب حرام ہے مسلمانوں کو دھوکھا دینا اور اسلام کو بدنام کرنا ہے خواب میں مزار بنانے کی بشارت انتشرا کوئی چیز نہیں ہے اور جن لوگوں نے ایسے مزارات بنا لیے ہیں ان کو اکھار دینا اور نام و نشان ختم کر دینا بہت ضروری ہے بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بزرگ کی چھڑی امامہ وغیرہ کوئی اس سے منصوب چیز دفن کر کے مزار بناتے ہیں اور کہیں کسی بزرگ کے مزار کی مٹی دوسری جگہ لے جا کر دفن کر کے مزار بناتے ہیں یہ سب نجائز و گناہ ہیں سیدی اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل کا سا معاملہ کرنا نجائز و بدعات ہے اور خواب کی بات خلاف شرع امور میں مسمون نہیں ہو سکتی اور اگر کسی جگہ کسی بزرگ کے مزار ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو وہاں جانا بھی جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ